آج کی محفل انیسویں سلانہ جس نے ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ محفل پاک منقد کی گئی جس کے اندر میں غنہگار آپ نے کوکار اس محفل کے اندر حاضر ہے بانی محفل کی طرف سے حکم ہوا تو آپ کی زیارت کرنے کا مقاملہ میں اپنے بہت ہی پیارے بھائی محمد قاسم بھائی کو خراجہ تحسین پر پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ خوبصورت محفل سے جا کر آپ لوگوں کو دعوت دے کر حضور کے ذکر کے لئے بھلایا بات یاد رکھئے گا کہ جس بندے نے آپ کو بھلایا وہ بھی کوئی عام نہیں ہے اور جو محفل کے اندر آئے ہیں وہ بھی کوئی عام نہیں ہے ہر بندے دے واسدہ روگ نہیں ہے کہ حضورتہ ذکر سنے جملہ میرا تیانل اپنے ذہن سے بٹھایا جے کہ ہر بندے دے واسدہ کام نہیں حضورتہ ذکر سننا حلالی مادہ پتر ہی ہو سکتا ہے جیڑا حضورتہ ذکر سنتا ہے اس لئے تلاوت قرآن پاک سے اپنی محفل کا آغاز کرتے ہیں مگر یاد رکھئے گا تب تک میں یہ تلاوت قرآن پاک شروع نہیں کروں گا جب تک یہ دوست کھڑے ہیں یہ سیڈوں پہ دیواروں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں یہ یاد رکھئے گا کہ قرآن پاک ابھی کوئی عدب ہوتا ہے اگر تھائی لینڈ آنا کوئی قرآن دی بیعت بھی کرے تیسی ٹوٹ کے پہ جائیے تے ساٹے مسلمان خود دی قرآن دی بھی حرمتی کرن قرآن نو توجہ دینا لنا سننا نا تے پھر انہوں نو بندہ کی آکھے جی آکھ ہی ہے تے آن دینے مولی ساتھ اسی لیے یہ جو دوست کھڑے ہوئے ہیں یاد رکھئے گا قرآن پاک کو توجہ کے ساتھ جب قرآن کی تراؤت کی جاری ہوتی ہے توجہ کے ساتھ تو سننا بندے پر فرض ہوتا ہے فرض ہوتا ہے یہ تلاوت قرآن پاک سننا اس لیے اگر آپ قرآن سے محبت کرتے ہیں قرآن سے پیار کرتے ہیں تو یہ دوست جو ہیں یہ پنال کے اندر تصریف لے آئے آج آج جب حضور کے ذکر کے لیے آئی گئے ہیں چلتے پھرتے تو پھر فائدہ تو نہ نہ ہوا آنے کا اس لیے یہ جو دوست گھوم پھیر رہے ہیں یہ پنال کے اندر تصریف لے آئے ہیں بندہ بار بار آن دیا چنگا نہیں لگ دا بار بار آن دیا بندہ انج محسوس کرتا ہے اسی بے وقوف آن یا دوسرے بے وقوف نے بات تو صرف این نہیں ہے کہ اس لیے جی اب بندہ نال لے کے دین اندر آجو آج اے بندے کھڑے ہو کھم بے دین اللہ اندر آجو تو انہوں کدھوں تو کاری ساپ آکھنین اندر آجو میں ماں نے کہا ہے بولن ڈینڈ اٹھے کے تو انہوں سمجھ نہیں آرہی محفل لہ مقصد کیا اگر بے آ کے سوڑنا اے ریڈی ہیں تبیو اٹھے بھی بے آ اٹھا کے اندر آجا موڑتا ہے اگر بے کھن چمڑے ہیں جڑے ایتھے اندر آجو کہ کچھ شرم یاد کچھ غیرت ہو دی محفل حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اندر آکے بابو بیچ آکے سنو سکون دینا جس ہم نہیں نہیں دیکھ کار جاؤ کار جاؤ کار جاؤ بسرے گرم کرو سنو جاؤ کے ایتھے آکے دوجہ نہیں وقت پایا وہ در قرآن دی تلاوات ہوں دی نات پڑی جاری تو اڑییں گلائیں نہیں موقع دیئیں وہ جنہار اعلان دیو لبائی کی آ رسول اللہ تے تاجدار ختمے نبوت ایتھے جناب سارے اندھے ساس اکیے اندھے جو بین لگنا تو انہوں دیئے دے کے ٹورانگے کوجے رہے کوجے لیندے کوجے ہی تو اڑی کلو انشاءاللہ رزیز ہے ایم اڑ سیکل جڑے ریڈی دے بیٹھے تو انہوں نہیں سمجھ آئی ہے کوئی غیرت علامہ ساں اندر تو اڑی اٹھ جاوائی تو شرمیہ وڑ کے کھا کے بیگ ہے اوٹھ جو دروازے تھے کےڑے بیٹھے رہے تھے اوٹھ کے دیکھتے ہی آؤ قدم ایسا تو نبلایا ہے تلاوت جی تو ہندیو وینا بار بار روک کے اینی کے ایدہ کو سبحان اللہ جنہوں لفظ دی سمجھ آ جائے اگر میں اچھا پڑھتا ہوں وہاں جی تو انہوں سمجھ آ جائے تو خود ہی سبحان اللہ کہنی ہے سبحان اللہ تس ہی کہنی ہے جنت جی تو اڑا درخت لگ جانا ہے تو اڑا کک نہیں جانا کیا مدد یہ ہڑا ہونا ہے کام تو اڑے آ جانا ہے اس لئے تلاوت ہندیو وینا سمجھ آ جائے بغیر سمجھا نہیں سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہنی ہے بنا چوپی رہنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن ہی سبحانہ بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسلطہ خلق الانسان الرحمن علم القرآن 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 والسماو الرحمن علم القرآن الرحمن علم القرآن الرحمن علم القرآن رحمن 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 علم القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ و اکباو اللہ اللہ و اکباو اللہ و اکباو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ و اکباو اللہ و اکباو اللہ اللہ مصمد لم يلد ولم جولد و لم يقل له كفوان احد آمانت باللہ صدق اللہ العظیم ماشاءاللہ سبحاناللہ سلا دین عالم اپنی جگہ ہے دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے بدلتی رہیں آسمانی کتابیں مگر میرے آقا کا قرآن اپنی جگہ ہے آپ کی طرف سے سبحاناللہ کی صدا بلند ہونی چاہیے ایک دفعہ عقیدت سے سارے کہیے سبحاناللہ یہ قرآن سارا تیرا رنگیں بیان لگتا ہے قرآن سارے کا سارا تیرا رنگیں بیان لگتا ہے میں اس کا قاری ہوں کہ یہ تیری زبان لگتا ہے اور جب بھی سوے افلاق نظر اٹھتی ہے آقا تو چاند مجھ کو تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے جب بھی سوے افلاق نظر اٹھتی ہے آقا چاند مجھ کو تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے صحیفہ جو بھی ہو مثل قرآن ہو نہیں سکتا آپ حباب کی میں مکمل توجہ چاہوں گا بلکل یہ مہمانوں کا آنے جانے کا سلسلہ آخر تک یوں ہی رہے گا لیکن آپ کوشش فرمائیں کہ توجہ سے جو سرکار کی بات کر رہا ہے جو حضور کی نات پڑھ رہا ہے اس کی طرف آپ کی توجہ ہونی چاہیے اللہ کریم آپ کو برکتی عطا فرمائے صحیفہ جو بھی ہو مثل قرآن ہو نہیں سکتا منافق کو کبھی احساسِ ایمہ ہو نہیں سکتا نہ ہو محبت جس کے دل میں سرکارت و عالم کی عبادت لاکھ کرے وہ مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ ہو محبت جس کے دل میں سرکارت و عالم کی عبادت لاکھ کرے وہ مسلمہ ہو نہیں سکتا ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی ملند ہے ذاتِ خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد عباب زیباکار سلسلہ انات کا آغاز کرنا ہے میں نے قبلہ کاری صاحب کے مائک حوالے کرنا ہے حناب عزت اماب عاشق مدینہ بھائی محمد جاوید توفیل صاحب ان کی پوری ٹیم ان کے رفاقہ برادران جنہوں نے جنہوں نے آج کی اس پوروکار محفل پاک کا آغاز کیا ہے اللہ کریم ان کو دارین کی برکت احتاف فرمائے میں سب کے ناموں سے واقف نہیں ہوں لیکن عقیدہ یہ ہے کہ جن کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں وہ ہمارے ناموں سے بھی واقف ہیں ہمارے حالوں سے بھی واقف ہیں آئیے حضرات میں تلاوت اکلام پاک اور نات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عرض گزار ہوں جناب حضرت علامہ مولانہ پیرزادہ قاری محمد غلام مصطفیٰ جماعتی صاحب دامت ورکاتل قدسیہ بارگاہ خیر الانام میں اپنی حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں نعرہ تکبیر عقیدت سے جو تتنا خوش پیٹا ہے جس کو سرکار کی آمد کی کٹنی خوشی ہے ہاتھ اٹھا کے نعرہ کا جواب دے گا نعرہ تکبیر دونہ ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیداری تاجدار ختم نبو بر سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اڈیوستک شیر ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں خوش قسمت تو محفل پاک چاہ کے بیٹھے دیو یہ تفیق اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں یعطا فرماندہ ہے جنہوں اللہ تعالیٰ پسند فرماندہ ہے اسی بھی اپڑے کارچ انہوں یوارنے ہیں جنہوں اسی پسند کریے جنہوں جدنہ لگو آن جان نہ ہوئے پسند نہ ہوئے چنگا نہ لگ دا ہوئے اسی کار وردے نہیں پانی چاہ پانی پسندے نہیں صرف بلانے انہوں ہیں جڑا سن آب چنگا لگ دا تے او دے محبوب دی محفلے تے او دے چونے انہوں ہی بلانا ہے جڑا انہوں آب چنگا لگ دا بے گانے نو بلا کے راضی نہیں جڑے آپڑے نے جنہ دی کوئی نہ کوئی ادا چنگی لگ دی محبوب دی بارگاچ بلا لین دیں اسلام محبت دی نال بیٹھنے ناد خان ماشاءاللہ تشریف فرمانے احفظر صلی اللہ صاحب زہد ندیم مدنی صاحب مولانا زہد ندیم مدنی صاحب انشاءاللہ بھی تشریف لے کے اہونوالین انشاءاللہ تھوڑی دیر تک محفل دا رنگ بڑے روے گا خموشی دی نال محبت دی نال جدہوں زوک اپنا بلاند ہوئے اپنے دیل میں چنگی لگے کوئی چیز دے پھر ایک لفظ بولنے اکھنے سبحان اللہ اکھوں اکھ بلاندہ بادنہ سبحان اللہ شہد زبان تو کوئی محل لے جب تو تھوڑا ٹرپا بے کام دے سبحان اللہ کہنے دی عادت پہ جائے پھر اکھو سبحان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ویخشونه ویخشونه ولا يخشون احدا اللہ 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 وَكَفَابِ اللَّهِ حَصِيبًا مَا كَانَ مُحَمَّتٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ عِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمًا نَبِيِّنَ وَكَانَ اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا بِكَانَ مَا مُحَمَّتٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ عِجَالِكُمْ وَلَكِرْ عَسُولَ اللَّهِ اللہ وَخَاتَمًا مِنْ مِنْ عَلِيمًا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا مِنْ عَلِيمًا اللَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَصِيرًا يَا أَجْهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَصِيرًا وَصَبِّحُوهُ بُكَرَةً وَأَصِيلًا وَصَبِّحُوهُ بُكَرَةً وَلِيُصَلِّ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُلُمَاتِ إِلَى النُورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْغَفَارُ عَلَيْكُمْ دُرُودِ بَاقْ تمامی حباب بازِ مولانا صل اللہ رسول اللہ حبیب اللہ صل اللہ علیکہ یا رسول اللہ رسول اللہ سٹیند وَسَلَمْ عَلَيْكَ یا حبیب اللہ صل اللہ علیکہ یا رسول اللہ رسول اللہ مر JA رسول اللہ رسول اللہ ایمین محبت تو انہوں پتا ہے تو انہوں سارے انہوں حضور نہ وقت دے ایمی stronger بھائی جنہوں جنہوں محبت سارے انہوں پر اظہار کرندہ تو انہوں محبت سارے انہوں پر اظہار کرندہ تو انہوں حضور انہوں پر اظہار کرندہ عزیل والا اندہ نہیں کہ والا کس رو اندہ ہے حضور نے شاید فرمایا جید سم draه میرا نان لیا جائے تو مجھے درود نہ پڑے سب تو وڈا بخیل بندہ ہوئے سب تو وڈا کجوس بندہ ہوئے جنہوں حضورنا عشق بھی ہے معبت بھی ہے تو حجے بھی تھوڑا جا چکدہ بھی پڑھن تو چکے نا کیونکہ ہون چک گیا جب کل شفاعت لیجے ہونی ہو آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا ہون مانا جا ہون درود پڑ لے تیری بخصیز ہو جائے گی پڑ لے محبت جنہ صلی اللہ علیکہ اللہ حبیب اللہ میری عادری د nós جنہ ٹائم سے ہوتی جن کلابت کیا گزرے باقی وہ ٹائم ہیں ایک دو کلام دو دو تین تین شہر انشاءاللہ توڑے گوشت گزار کر کے اس تو بعد ساڑے ماشاءاللہ مہمان نات خان آفظر سلان یوسف صاحب انہوں نے خیر میں گزارش کریں گے تشریف لے کے ہوں تے ذرا بچوں درا خموش رہو توڑی خموشی واسطے پھر او دی رحمت منگنے یا پڑھو درود پاک سلاللہ علی کا یا رسول اللہ وہ سلم علی کا یا حبیب اللہ ملاد ہے تو اسی کی نسبت سے ایک ناشی اس کے دو تین اشار آہ 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 نہ ایسی ظلفے نہ ایسا چہرہ آہ نہ ایسی ظلفے نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا آہ ہماری مجدو ویکھیا نا سرکار نو تو سرکار نو ویکھ کہ آکھن لگی ہے میں پوری دنیا پھری کمہ بڑے بچے لیا کیا ہی جنہی مدائی بڑی پر اے ہو جیانا ظلفہ پر اے ہو جا شباب ویکھیا آہ آہ نہ ایسی ظلفے نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا نہ ایسی ظلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا جواب ہوں گے سبی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا جواب ہوں گے سبی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا نہ ایسی ظلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا ابتدا شان وکھ رایا مینہ دے لال دا گاج گیا کھو سبحان اللہ شان وکھ رایا مینہ دے لال دا کوئی بھی سہنہ نہیں سہنے لال دا شان وکھ رایا مینہ دے لال دا شان وکھ رایا مینہ دے لال دا شان وکھ رایا مینہ دے لال دا اور رین کے تیرے شدا رین کے تیرے شدا شان وکھ رایا مینہ دے لال دا جان وکھ رایا مینہ دے لال دا لال دا جڑے اہلِ بیعت انہوں مندینہ پانیتان پاک انہوں مندینے اہلِ بیعت ایمان رکھ دینے کیوں انہوں دے لال دا چھٹکارہ نہیں صرف انہوں نوازتے ہوئے محبت دینوار سبحان اللہ اب بچے بول دینا سٹیٹ جالے بھی بولو تعلق کسم چوئی ہے آنکھ ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ اب وہ سارے بول دینے پچھو سارے چوب کر کے بیٹھے دینے بین دینے پدھنے کی پڑتا دیکھیں پاہ میں بس ہو رہے ہیں پر حضور نال عشق تے آیا ایک اوری سبحان اللہ کیا شڑے کر کچھ نہیں ہم دا اے نا دیا اون تو پہلے پہلے تو انہوں ترو تازہ کر کے رکھنا ہے جس نہ پھول لگے نے کمکہ میں لگے نے لیٹاں لگیاں نے اندر کی روشنی بال کے رکھو کمکہ میں جلاو محبت نہ لکھو سبحان اللہ اے تو اڈے کمکہ میں نے سبحان اللہ کہنے والے لنگ جا سا خیر خیری پلسرات میرے ہتھ پلہ نبی دی آلدہ میرے ہتھ پلہ نبی دی آلدہ کوئی بھی سہنہ نہیں سہنے نالدہ اور اپنی آدھری دی آخری کلام دے دو شہر آہ آخِ حلیمہ ہوئے آکھا مالے آنکھے حلیمہ ہوئے آکھا مالے جیدہ ملی کوئی نہیں جیدہ ملی کوئی نہیں جیدہ ملی کوئی نہیں اوہ ملے آلالے جیدہ ملی کوئی نہیں آنکھے حلیمہ ہویا کمالے آنکھے حلیمہ ہویا کمالے آنکھے حلیمہ ہویا کمالے جیدہ ملی کوئی نہیں اوہ ملے آلالے جیدہ ملی کوئی نہیں اوہ ملے آلالے جیدہ سب تو سوڑا ہے انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں کسے درو دیوار نو چمی آئے کسے چمی آ جا کے جالیاں نو کسے سبز ملار نو چمی آئے ایکو حاکم ذات ہے سادی آدی جنہیں میری سرکار نو چمی آئے آنکھِ حلیمہ ہو یا کمالے آنکھِ حلیمہ ہو یا کمالے آنکھِ حلیمہ ہو یا کمالے جدا مل لے کوئی نہیں او ملے یا لالے جڑا سب تو سنے انہوں لے کے آئیاں انہوں نے دیتا لیمہ دی اور بھی اولاد ہے بیٹی شیمہ میں یہ اور بھی نہ لے کے پتر بھی یہ جڑا شیر پیندہ پر رضائی پائیہ عبدہ رضائی پائیہ عبدہ رضائی پہنے حضرت شیمہ مینے ساری اولادہ نے تیزید حلیمہ دی محبت کی اور نواز تے آپ کی فرمانی اسے وچتے سکے آنچ کدی ونڈ نہیں کی تی اسے وچتے اسے وچتے سکے آنچ کدی ونڈ نہیں کی تی انہوں سونے لگیاں کدی کنڈ نہیں کی تی اسے وچتے سکے آنچ کدی ونڈ نہیں کی تی انہوں سونے لگیاں کدی کنڈ نہیں کی تی جڑا سب تو سونے انہوں لگیاں کدی کنڈ نہیں کی تی جڑا سب تو سونے انہوں لے کے آئیاں اور سک دین حاکم اللہ ملائے انہوں لگ سلامہ جس مان جایا ہے جس مان جایا ہے سک دین حاکم اللہ ملائے انہوں لگ سلامہ جس مان چایا ہے جڑا سب تو سونے انہوں لے کے آئیاں جڑا سب تو سونے انہوں لے کے آئیاں جڑا سب تو سونے آنکھِ حلیمہ ہو یا کمالے آنکھِ حلیمہ ہو یا کمالے جڑا مللی کوئی نہیں جڑا مللی کوئی نہیں جڑا مللی کوئی نہیں اوہ ملے آلالے ہے جڑا مللی کوئی نہیں اوہ ملے آلالے ہے جڑا سب تو سونے انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں اپنے ٹائم دے ہمتے بندہ ہے سبحان اللہ آنکھِ حلیمہ ہو یا کمالِ آنکھِ حلیمہ ہو یا کمالِ جیدہ ملی کوئی نہیں اوہ ملے آلالِ جیدہ ملی کوئی نہیں اوہ ملے آلالِ جینا سب تو سونے انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں ہر کار دے اندر رازی خطر لاکھے ٹور گئیاں حضر حلیمہ دی ڈاچی کمزور سی ماری نہیں آن دے ہووے حلیمہ دی ڈاچی دے ماری ہووے کمزور ایسی کاتا کھان دی وجہ توں خراک کات دی وجہ توں کمزور ایسی چل دی چل دی آئی تے مائی حلیمہ پچھے رہ گئیاں اک کو کار رہ گیا تے مائی حلیمہ بھی کلدیاں رہ گئی تے مائی حلیمہ اس دروازے دے پہنچیاں سیدنا عبد المطلب تواف کر دینے پہ بیت اللہ دا بیت اللہ دا تواف کر دینے پہ تے مائی حلیمہ بیت اللہ دے کول جا گئے دے اپنی ڈاچی بننی تے ڈاچی بن کے تے آخذیاں نے بابا جی گالتے سنے آجے بابا جی گالتے سنے آجے منو اے دسو اے تھے عبداللہ دا کارکڑ ہے اے تھے دسو دسی عبداللہ دا کارکڑ ہے آخرنا کے بیت چا کی کر نہیں انہیں اکھا بے منو گیب جو آوازہ ہونڈیاں رہی ہیں کہ اہلیمہ تیری قسمت اتھے ہی جا کے کھولنی تیری قسمت ہے اسے بارگاچ کھولنی ہے تے پھر اہلیمہ کیوں نہ اللہ تعالیٰ دی بارگاچ اے خوشی دنال جنب گیت گان آنکھِ حلیمہ ہو یا کمالِ 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 آنکھِ حلیمہ او ملے اللہ لے جل سب تو سونے انہوں لے کے آئیان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن ملاد مصطفی جشن عید ملاد نبی سیدی مرشدی غلام ہیں غلام ہیں غلام ہیں غلام ہیں غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں غلام ہیں غلام ہیں غلامی رسول میں موت بھی حیات ہے آہوں دے دوسری قبول صبح غلامی رسول میں حیات ہے غلامی رسول میں نعرہ حیدری نعرہ حیدری سبحان اللہ ماشاءاللہ جی احباب شریف فرما ہوں اسٹیج پر تمامی حضرات بیٹھ جائیں تشریف رکھیں سبحان اللہ ماشاءاللہ جی جناب حضرت علامہ مولانا قاری غلام مصطفی جماعتی صاحب تلاوت قلام پاک اور حضور کی نات پیش کرنے کا شرف حاصل فرما رہے تھے اسی دوران ہماری آج کی محفل کے مقرر عالمی دین عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری محمد صاحب ندیم سلطانی صاحب سیالکوٹ سے محفل پاک میں تشریف لا چکے ہیں ابھی ایک دو سنا خان انشاءاللہ مختصر حاضری پیش کریں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم علامہ صاحب کے جانب بڑھیں گے میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی بھی اب آپ چلتے پھرتے اور اپنے گفتگو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اللہ کریم آپ کو برکتی عطا فرمائے تھوڑا قریب قریب آ جائیں اکھٹے ہو کے بیٹھ جائیں میں اگلے مہمان تک سفر کروں گا بڑی مختصر حاضری بھی میں اپنی بھی پیش کروں گا اور انشاءاللہ مہمان سناخان بھی آپ کی سمعاتوں کے حوالے کرتا ہوا انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد انشاءاللہ قبلہ علامہ صاحب کا خطاب شروع ہونے والا ہے ایک نعرہ انجدہ بلند کرو میں نے پتا چلے کہ میں بھی کچھ پڑھنا ہے نعرہ تکبیر صد کے جامعہ او پچھلے بندے اگر میرنال نراز میں تو کوئی گل نہیں لیکن سرکار دے ملا دی راتے ہاتھ اٹھا کے تاڑا بھی حق بند ہے اپنی محبت اظہار کرو نعرہ رسالت نعرہ رسالت آقا کے نام پہ تن مندھن قربان نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوفت تاجدار ختم نبوفت جب صحیح تاجدار ختم نبوفت نعرہ حجون تاجدار ختم نبوفت تاجدار ختم نبوفت زم hon خے بند بھی دار check نبوفت 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 آقا